تین بہنوں کا بھائی قاتل نکلا مظفر گھر میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ایک سگا بھائی جس کا نام باسیت ہے اس نے اپنی تینوں بہنوں کو زبا اس لیے کر دیا کہ تینوں بہنیں والدین کی لادلی تھی جو تینوں بہنوں کو باپ بہت پیار کرتا تھا مہینے میں جو تنخواہ آتی تھی وہ ان تینوں بہنوں پر خرچ ہوتی تھی ان تینوں بہنوں کا نازو نخنوں سے ان کو پالا جا رہا تھا محمد باسیت نامی نوجوان جو کہ یہ چیز سوچ بیٹھا تھا اور اس کے ذہن میں ہر وقت چلتا رہتا تھا موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کس طرح اپنی تینوں بہنوں کو ماروں ان کو زبا کروں کل یعنی بودھ کے روز اس نوجوان نے اپنی بہنوں کو مارنے کی ٹھانی اور کس طرح ٹھانی کس طرح اپنی بہنوں کو پلاننگ کے ذریعے بلایا یہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے پولیس نے جب اس نوجوان کو گرفتار کیا اس نے سارا کچھ کیا بتایا کیا انویسٹیگیشن ہوئی کس طرح پولیس کو اس قاتل کا پتا چلا کہ قاتل کو یور نہیں بلکہ اپنا سگا بھائی گیا کل بودھ کے روز اس نوجوان نے سب سے پہلے اپنے بھائی جو کہ اس کا بڑا بھائی تھا اس کو بزار بھیجا کہ بھائی جا کر آٹا لے آو چکی سے بھائی چلا گیا پیچھے رہ گی تینوں بہنیں والد جو کہ اپنی ڈیوٹی پر مصروف تھا والدہ ویسے ہی گھر نہیں تھی سب سے پہلے اپنی بہن جس کا نام زہرائی جاست تھا عمر اس کی آٹھ سال تھی اس کو بلایا اور کہا کہ آؤ کوارٹر میں ہم مرغہ پکڑتے ہیں اور اس کو زبا کر کے آج ہم مرغہ پکاتے ہیں بہن چھوٹی بچی تھی بہن کو کیا پتا تھا کہ میرے بھائی نے مجھے اس لئے بلا رہا ہے کہ اس نے مجھے مار دینا ہے جیسے ہی چھوٹی بچی کوارٹر میں آئی اس کو فوراں رسیوں سے باندھا اس سے پہلے کہ وہ بھاگ سکے اس کو رسیوں سے باندھنے کے بعد گھر واپس گیا واپس آ کر کوارٹر میں اس آٹھ سالہ بچی کو اس صفاق درندے بھائی نے زبا کر دیا اب دوسری بہن کو بھی اسی طرح واپس جاتا ہے اپنے گھر اور یہی چکمہ دیتا ہے کہ آؤ ہم وہاں سے کوارٹر سے مرغہ پکڑتے ہیں اس کو زبا کرتے ہیں اور سیم وہی تدکہ کار جو اپنی پہلی بہن پر اپنایا جس کا نام زہرہ اجازت تھا جس کی عمر آٹھ سال تھی اسی طرح دوسری بہن کو بلایا سیم اسی طریقہ کار پر اس کو باندھا اور اس کو چھوڑیوں کے وار سے زبا کر دیا اب تیسری بہن کو اس سے کس طرح بلایا جیسی گھنٹا گزرا تو تیسری بہن کو چکمہ دیا کہ دونوں بہنیں کہاں پر ہیں مل کیوں نے رہی آؤ ہم مل کر ان دونوں بہنوں کو ڈونڈتے ہیں بہن نے بھی سوچا کہ واقعی دونوں بہنوں کو ڈونڈنا چاہیے آخر کہاں چلی گئی ہیں جس کا نام ریشمہ تھا گیارہ سال اس لڑکی کی عمر تھی جو کہ اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی اس نوجوان گیارہ سالہ بچی کو بھی اس باسد نامی بھائی نے صفاق درندے بھائی نے اس کوارٹر میں بلایا سیم اسی طریقہ کار پر جس طرح اپنی دونوں بہنوں کو زبا کیا رسیوں سے پہلے باندھا پھر ان کو زبا کیا اسی طرح تیسری بہن کو بھی رسیوں سے باندھنے کے بعد زبا کر دیا اب پولیس کو کیسے پتا چلا کہ ان تینوں بہنوں کا قاتل بھائی ہے کیونکہ والد گھر ویسے ہی نہیں تھا جو دوسرا بھائی تھا وہ کسی کام کے لئے اس کو باہر بیجا ہوا تھا والدہ میں مصروف تھی کام کا آج میں گھر سے باہر پولیس نے جب اس کو گرفتار کیا تو اس کے ناخنوں میں خون کے ذرات موجود تھے اور جیسے پولیس نے گرفتار کیا ان کو شک پڑ گیا کہ دال میں کچھ کال ہے ان کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ یہی ان کا سغاب آئی ہے جب انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کو مزید بڑھایا تو اس نوجوان نے اعتراف کیا کہ میں نے اپنی تینوں بہنوں کو زبا کیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تینوں بہنیں میرے والدین سے اتنا پیار لیتی تھیں کہ ہمیں اگنور کیا جاتا تھا یعنی کہ کس طرح کا یہ صفاق درندہ شخص ہوگا اس کی تصویر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا خاصا یہ نوجوان ہے سمجھ بوجھ رکھنے والا نوجوان ہے اس کو ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ بہنیں بیٹیاں لادلی ہوتی ہیں اپنے والدین کی والدین ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بیٹوں کی نسبت ان کو زیادہ لاد سے رکھا جاتا ہے بیٹوں کی نسبت ان کی زیادہ خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے اور اس نے اپنی انویسکیشنر بتایا کہ مجھے صرف یہ تھا کہ والدین جب بھی ذکر ہوتا تھا تو ایک ہی بات کرتے تھے کہ جو میری پروپٹی ہے جو تیلہ گنگ جو پاس یہ کزیلہ علاقہ تھا وہاں پر اس کے والدین کی زمینیں تھیں تو والد ہی کہا کرتے تھے کہ ان بیٹیوں کا حصہ بھی ان کو لازمی دیا جائے گا جو کہ اس نوجوان کو ناگوار سی بات گزرتی تھی کہ یہ بھی ایک ناقابل برداشت بات تھی کہ اول تو پہلے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ بیٹیوں کو پال رہے ہیں میرے والد اور تنگ دستی میں خواہشات کو پورا کر رہے ہیں اور کہتا ہے میں اس لئے مارا کہ ہو سکتا ہے میرے مارنے کے بعد ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں اندازہ لگائیں اس نوجوان کی سوچ کو اور اس لئے مار دیا کہ والد ہمشہ کہا کرتے تھے کہ حصہ میں دوں گا جو بچیوں کا حصہ بنتا ہے اور ان کو مار دوں گا تو وہی زمین وہی جو جگہ ہے وہ مجھے مل جائے گی اور میں اس پر قبضہ جمائے بیٹھوں گا پولیس کی حراست میں ہے یہ نوجوان اس کو آج جو کہ جمعرات ہے آج اس کو ریمانڈ کے لئے پیش کیا جانا تھا پیش کر دیا گیا ہوگا اس کا ریمانڈ بھی لیا گیا ہوگا لیکن اندازہ لگائیں کہ ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں اپنے ہی گھر میں بیٹیاں اپنے ہی گھر میں بہنیں محفوظ نہیں ہیں کہ سگا بھائی ان تینوں بہنوں کو کس طرح درندگی کے ساتھ زبا کیا ایک دفعہ بھی اس کے ذہن میں خیال نہیں آیا ہوگا جب اپنی بہن کو زبا کر رہا ہوگا چھری مار رہا ہوگا کہ یہ میری سگی بہن ہے یہ وہ میری بہن ہے جب میں گھر آتا ہوں جب پانی مانگوں تو یہ میرے آگے صرف کرتی ہے جب کھانا مانگوں تو میرے آگے صرف کرتی ہے اس کو ذرا خیال نہیں آیا کہ میرا باپ میری ماں ان تینوں بہنوں کو اتنے لات سے رکھتے ہیں اس کے ذہن میں صرف یہ چل رہا تھا کہ گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں گھر کے حالات ان بہنوں کو مانے سے ٹھیک ہو جائیں گے جو پراپٹی ہے وہ میرے نام ہو جائے گی اس وقت یہ نوجوان پولیس کی حراست میں ہے اور اس کا آج ریمانڈ لے لیا گیا اور اس انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان تینوں بہنوں کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ سگا بھائی ہے